لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ گروہ شریف واجیب الہ تیران حضرت مولا نے عبدالر حضر شاہد جانت برکا کہوں اور وہ محسینہ ساتھ حضرت مولا نے عبدالر حضر شاہد جانت برکا کہوں دیگر علیہ دیگر عزیز لیڈیوان ساتھ آج گیارہ جگہ میں سامی حضری چہدہ سو اکھائیس چھتیس جن اسوی دوہزار سام اور یہاں رانپورہ مدر سے کی مجزید ابراہیم میں اسلاحی نگلیس کے انہیں اندر جمع ہیں اتنے جمع ہیں مدارک دادی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس جمعین میں دین اور آسرت کی فکر آتا سمیرات میری بھائی عرضی نازم جنہی دعوت پر آگیاں حاضری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبیل کرنا اللہ تعالیٰ نے دنیا نے بس میں رہا ہے تمام انسانوں کو دو نعمتیں دے رکھی ہے ایک نعمت شرکتا ہوا دنیاں تو دیسری نعمت درکتا ہوا دنیاں یہ دے نعمت اللہ نے ہر انسان کو تو دماغ بھی دیا اور دن بھی دیا دماغ یہ بھی ایک برطن ہے اور دن یہ بھی ایک برطن ہے اور یہ دونے برطن انسان کو اللہ نے دیا ہے تاکہ اس دنیاں میں رہتے ہوئے دماغ والے برطن کو علم سے دھرے اور دن والے برطن کو اللہ کی محبت سے دھرے یہ دونے برطن ہے تنہاں محبت ہے علم نہیں ہے تو تنہاں محبت انسان کو برعات کی طرف لے جاتی ہے جیسے ہم دنیاں میں دیکھ رہے ہیں وہ تمام حضرات جو سرات مستقین سے ہٹ گئے اور آج کی نعرہ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہٹ پر ہوئے ان کے قریب جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سرات مستقین سے کچھ نہیں دلے علم نہیں ہے اس لئے سرات مستقین کسے کہتے ہیں وہ نہیں پہچانتا ہے محبت ہے لیکن علم نہیں ہے اور بزرگوں نے لکھا کہ علم نہیں ہے لیکن محبت نہیں ہے کہ نرائل تنہائل بغیر حد بکے یہ انسان کو تقدر میں مقتلع کر دیتا ہے خود تقدر میں مقتلع کر دیتا ہے وہ انسان اپنے آق ہی کو سب سے اچھا اور پاکڈامن سرستا ہے اور دوسروں کے مطالب اس کا یہ جمعہ ہوتا ہے کہ یہ مسجھ ہوتے ہیں شیطان بہت بڑا آمین تھا لیکن اللہ کی محبت نہیں رکھتا تھا اس لئے بزرگوں نے لکھا عادت بھی تھا عادت سے اتنا درہ کہ شاید کوئی جگہ آئیتی ہو جہاں اس نے سجدہ نہ دیا اتنا درہ آدت اور عارض اللہ کی محبت نہیں رکھتا تھا کہ این گسے کے آلت میں جبکہ دے کر آیا ہے کہ اللہ گسے کا ہے پھر بھی دیا بھان رہا تھا اس لئے کہ اس کو پتا تھا کہ گسے کا بھی اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہے اس لئے کہ جو گسے کا اثر نہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کوئی ہے یہ کوئی انسان ہے کہ اس پر گسے کا بھی اثر ہوتا ہے خوشی کا بھی اثر ہوتا ہے اللہ اس اثرات سے بھی پاہت ہے اور عالم اتنا درہ کہ وقت کے نبی کو بھی بہتانے کی کوشش کرتا تھا کہ میں اتنا دیا تھا اللہ لیکن اللہ کا عاشق نہیں چاہتا محبت نہیں چاہتا تو جب اللہ نے درمی آدم کا سجدہ کرو تو شیطان کے رہا ہے جب بلانے مہین کو رہنے کرماتے شیطان کی بات نکل کرتے کانا لے سیر میں خلطتن 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 موسیقی 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 تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس لئے نماز اچھی کر رہا ہے نماز اچھی کرنا یہ بھی اللہ کی محبت کے علاموں سے آج اللہ ہمیں محبت کرے ہمارا حال تو یہ ہے کہ مجزید میں آتے ہیں کہ دیچونی اور گدراہت ہوتی ہے اور لوگ پنکھا نچنے تو اس طرح ہلاتے ہیں رومان ہلاتے ہیں کوئی کوئی پتھا لے لیتے ہیں اس کو ہلا رہے ہیں حالانکہ گرمے ایسی نہیں رکھتے ہیں گرمے ایسی ہو اور مجزید میں گدراہت ہے تو سمجھنے آتا ہے کہ یہاں والوں نے ایسی نہیں دکھا رہا تو کئی لوگوں کے مکانات کو میں دیکھتا ہوں کہ ہوا جانے کے لئے یہ کھرکی نہیں تو مکان میں کوئی گدراہت ہے اتنے میں سے بیٹھتے ہیں پیر پھل آتے ہیں لیکن اللہ کے گرمے پتانی کتنی کھرکیاں ہوتے ہیں اس کے پارے کی پنکھا گلے ساتھ کو دباس ہو رہی ہے کہ تشکر یہاں سے لکھنے اب دلیہ انہوں نے عمر عزی اللہ تعالی غلان کی حالت کے کہتے ہیں کہ کیسے نماز کرتا ہے اللہ ہمیں بھی خوشی اور خوشی والی نماز کرلے کی تحقیقتہ پر مانے ہاں ایمان ہو ہوں تو اس وقت تو برادر ہے کہ ہلکی نماز پر آئے لیکن تلہا نماز پر آئے تو اتنے میں لائے جنگی نماز پر آئے لیکن ایمان ساتھ سے دشاروں آتی ساتھ تو نماز پر آ رہے اچھے تو مسلح نے دیکھا ہے کہ برادر ہلتے بھی جا رہے نماز بھی پر آ رہے ہلتے ہو نماز پر آ رہے مسلح کو بہت حیرانی تو پتہ نہیں مولانا تو کیا ہو گیا بہت ہمی رہے ہی نماز میں کیونکہ جو سپے اول میں ہوتے ہیں ہم کی تو نظر رہتی ہے وہ در رہے تھے کہ جیر میں جا رہے پکر میں کریں ایک مرتبہ ایک مولانا جب میں افریقہ میں اچھا یہاں سے ایک مولانا آ رہے تھے وہ بتنا رہے تھے کہ میں ایک مزید میں نماز کرنے گیا اب وہ زمانہ جبکہ میں اب چل گئی تھی میں اس کے بھی کہ دیوانے ہوتے ہیں اللہ کرے اللہ کے دیوانے ہو جائے ہیں جس کا دیوانہ نہیں ہونا چاہا دنیا اس کی پائدل بنی ہے اور جس کا دیوانہ ہونا چاہا اس کو چھوڑ دیا ہے تو اب اللہ بھی چھوڑ رہے ہیں برسات دیکھتے ہیں نا ایک طرح دھوٹ بھی ہے دوسری طرح برسات بھی ہے حالانکہ نظام کو صلاح ہے تو برسات ہو تو دھوٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن انسانوں نے اتنا پری کوئی کار بھگل دیا اللہ کے ساتھ تو ان اللہ بھی بنے رہے ہیں اللہ تعالی برسات میں روشنی بھی بکلے رہے ہیں سورج کی تو میں اس پر بھی کاجی ہوں کہ دھوٹ میں برسات بھی دیا ہے تو ملانہ بکلہ رہے ہیں میں ایک مسجیب میں نماز کرنے گیا ابھی نام صاحب کے سارے دکھنے گیا اور اچانک سکھ 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 اس طرح کھڑے ہو جائے اللہ بہت ہے کیا ہو گیا ہے خلانہ کو پہتا ہے ارہ بھائی پتا نہیں میں نماز میں کھا دھوٹ میں نماز کی طرف چلا گیا تو مجھے ایسا ہو گیا کہ اس نے سکھ 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 لگا گیا کیونکہ میں تیوی جو گیتا تھا اور اعظام کا وقت ہو گیا تو مجھے تیوی چھوڑ کے آنا پر آئے اگر چلے مسلے پر تھا لیکن بھی ہاں میرا تیوی پیسا یہ حالت ہے اللہ ہم خواس کو بھی محب کرے جب تک اہل اللہ کی صحبت نہیں ہوگی وہاں تک نہ نمازہ سمی ہو سکتی ہے میں قرآن کی پلاہ اور صحیح معنی میں کر سکتی ہے تو امام صاحب بہت ہیل کے پر رہے تھے مسلے نے کہا منا نے کیا بیاد ہے بہت ہیل کے نماز پر آئے تو انہوں نے ایک اندو کتاب لکھائی اور وہ کتاب بچاری ابارتی برائے پر کلنے نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو اس میں لکھا ہے کہ ہیل کے نماز پر آئے حالا تو اس نے کہا ہلکی نماز پر آئے تو وہ ہلکی کو ہل کے کر لے خر ادللہ اپنے عمر غلامہ کی حالے پر آئے تھے غلامہ نے ان کے ساتھ غلامہ نے دیکھ رہے ہیں اور غلامہ کے ذہن میں اور ایک بات آئے کہ ازبع اللہ کے ان مزید میں آئے دیکھنے ہونے نماز پر آئے اور جو بھی اچھی طرح نماز پر آئے ازبعلہ آزاب کر دیتے ہیں تو اگر ہر غلامہ نے نماز پر آئے اتنا ہونے اسے نماز شروع سب سمجھ گئے تھے کہ ازبع اللہ نماز پر آئے تھے اور جو اچھی نماز پر اسکے آزاب کرتے ہیں کہ اب سب اچھی نماز پر ہے دنیایی فائطہ جہاں ہیں میں نے راہے لوگ وہاں بھاگتے ہیں اس میں میں نے اپنیسا جو مہترم حضرت مہلا میں امیرے سائد کائی بہمت برکاتے ہوں دوران ادرس جب تیلوی جی میں وہ حدیث آتی چی کہ میری امت کو اگر میں ناست کو کچھ نقض ملتا تو مجید ہے گھری رہتی ہے تو اس حدیث پر اکثر حدرت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہر جگہ کو مجید میں درازے کے پاس ایک پیبل پرسی رگ دی جائے کیسے اپنے سائد شادی کے مہتر پر دیکھا ہو شادی میں بھی رکھے ہیں پیبل پرسی یا تو جاتے ہوئے دی کو جائے یا پھر جب آؤ اس میں دی دو پہلے اگر تھانی رہنا ہے میں لکھا کہ نیو پر لینا حرام مسلمان بے رہے ہیں اور اپنے پاکی پر سنجاتے پر ایک مل سائد اور ایک چھوٹرہ اپنے پر چارچو وہ دیکھتے آئے گا اگر انہیں شادی کرے تو میرے پاسے نہیں لے گا یہ کہہ رہے ہیں اگر مسلمان اپسے خاصے ماشاءاللہ ڈالی کی ہے نماز بھی کر رہے ہیں دنگلی کے سب کام کر رہے ہیں لیکن جب انہیں شادی ہوتی ہے تو پیبل پرسی بھی ہوتا ہے آؤ اس میں دے دے جاتے ہیں دے کے جائے بگر دے تو جانے مجھے کہ جناب باپ میں وہ کاکی دیکھتے ہیں جس میں نام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیوں کی لوگوں نے دیا اور کتنا دیا اور باجوں کو نتالی شوڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے پچیس نہیں کیا لکھوئے تو پورانے نیچ نکالتے ہیں کہ ہم جو بلکے جائے دے تو ہم نے پیتا ہے انہوں نے پچیس دیا اس میں اگر خانہ نے لکھا کہ یہ حرام ہے ایک بیسے پر فرزہ اللہ نے سمجھا دے اور دین پر چلنے والے اللہ کا جناب تو ہم نے پیتا ہے کہ ہر مجھے میں پیبل پرسی رکھتی جائے اور جو بھی نماز کرنے آپ نے سب کے نام لکھے جائے اور جب جائے تو ہم نے پچیس پچیس لکھے دیا جائے تو ہم نے پیچھا ہے کہ آپ کو اکنی بڑی مسجد بنانی پر ہے اکنی بڑی مسجد بنانی پر ہے کہ امام صاحب کو سائلکل لے کر مسل لے کر آنا پر ہے اکنی بڑی مسجد بنانی پر ہے تو ہم نے پیچھا ہے کہ وہ آدمی اس کے دونوں پیار کھتے ہیں وہ سوریل کے دل مسجد میں آئے گا اور اس کے دونوں پر ہے کہ اس کے دونوں پیار کھتے ہیں اور وہی بڑی مسجد بنانی پر ہے تو وہ فارم کہے گا میں نے مسجد سوڑی تو ہم نے پیار کھتے ہیں کہ پچیس ملی ہوئے پیار ہم نے چاہتے ہیں حضرت عزبان عرزباللہ کیا ہے بلا موکی آل اکھتے ہیں وہ اچھی نماز کرتے ہیں آزائب کرے ہیں سارے دیوانے کے پتہ کرے ہیں سب ہی اپنے نماز کرنے کے آپ سب کو آزاز کرے ہیں ایک آدمی نے آکر پیار کھتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے غلام تمہیں بنا رہے دوکہ دے آزائب ہم کے لئے اچھی نماز کرے ہیں کہا آپ آکر عزباللہ یہ غلام تمہیں دوکہ دے رہے ہیں یہ تو اس میں اچھی نماز کرتے ہیں کہ تمہیں آزاز کر دو تمہاری قدیب سے آتی ہو جیتے ہیں حضرت عزباللہ رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے آج دے رہے ہیں اور انسان اگر میں اللہ کی محبت میں دھوکہ دے رہا ہو تو کی محبت گئے تو اللہ کی محبت ہے اس میں تے دھوکہ تھا ہے انسان اور اس کے میں اپنی سادہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی محبت میں دھوکہ تھا ہے سائل قوتل آج ایک کتاب میں پر رہا تھا حضرت کی عجیب بات حضرت میں لکھی ہے کہ انسان افسوس ہے کجھ پر کہ ایک ہندو عورت اس کے دن میں اپنے شوہر کی محبت ہے تو کیم اللہ نے دیا ہے محبت کے لیے دیا ہے تو اس نے محبت کر نہیں رہا ہے یا یہ اللہ سے محبت کرے گا اور آپ نے اللہ سے محبت کا عاجی نہیں بنے گا تو وہ سے محبت کرے گا سائل کی کہہ رہا ہے دل بہت محبت 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 بہت محبت بہت دل کے لیے دیا ہے کسی پر پر لے لے لاکھوں سے پر بچے لیے دیا ہے یہ جسے پر کو لائے لائے بس ساتھ ایک انسان کی یہ ہے کہ دل اللہ کے قربان ہے یاد دل ہے حضرت سرناتے ہیں اے انسان افس ہے تس پر کہ ایک ہندو آراد اپنے مردہ خازن کے پیچھے اپنے جان قربان کر دیکھے دیکھا کہنی پہلے ہندو مریواز سوہر کو جب جلائے پیچھے تو وہ آراد کیسی آج میں چلائے لگاتی چھے اپنے آپ کو جلائے دیتی چھے کہ جب میرا سوہر دنیا رہی تو مجھے دنیا میں رہ کے کیا سائدہ ہے حضرت اپنے دلتے کا لقص بندی دام و برکات ملائی ناکر باتے ہیں اے انسان اے مسلمان ایک ہندو آراد وہ کو اپنے مردہ خازن کے لئے جان دے رہی ہے لیکن اپسے سے کس پر ہے تو تو اپنے زندہ خدا کے لئے جان دینے کے لئے تیار دیں اللہ تو زندہ ہے شاہر طرف کے شاہر رحمت اللہ مہد بر اللہ کے ولی بزنے میں اور اللہ کی محبت میں دسترخان بہت بچی بھی ساتے سے اور آن اجازت تھی کہ جو بھی کھانا چاہے دسترخان پہ آتے تھا سکتا تو جتنے یریب تھے مستین تھے یقین تھے تو سو ان کو دسترخان پہ کھانا چاہتے چاہے اللہ کی محبت میں چلاتے چاہے بہت بہت بھی بھی رہتی ہے لوگ آتے کھانا چاہتے چلے جائے اور یہ اس پر بہت خوش تھے کہ الحمدللہ اللہ مستین خدمت لے رہا ہے ایک برکتہ خواب میں سرکارہ جہانا مسائل سمت کی زیارت ہوئی دن سے زدادی کام کرتا ہے تو اللہ دنیا نے بتاتے ہیں برکتہ بھی بتاتے ہیں اس لئے ہمارے بہت برینوں نے لکھا کہ جو انسان رات کے سوٹے لکھ برین شریف کی کسرت رکھتا ہے کسرت سے برین شریف کرتا ہے اور سنتوں کا احتمال کرتا ہے سنتوں سے محبت رکھتا ہے اللہ دنیا نے حضیر تاک ساہ سلم کی زیارت کا شرف دیتا ہے لیکن مسلمان میں سب کی چھوڑ دیا حضیر تاک ساہ سلم کی ساتھ سے زیارت دیتا ہے حضیر تاک ساہ سلم نے سر دائیتا ہے تبکتن شاہ تم روزانہ اللہ کی دعوت کا کرتے ہو لیکن آج پر تم میں کبھی میری دعوت نہیں جی یہ خواب میں سر دائیتا ہے فورا آج سنگھے گی بہت حرام تو یا اللہ میں تو تیری محبت میں سنائے رہا ہوں اور کیا رہے نبی شاہ صلی اللہ خواب سے سنگھا رہے کہ تیوکن شاہ تو اللہ کی بدایت کر رہا ہے لیکن چونہ تبھی میری دعوت نہیں رونے بکھیں زہرے کتاب جو رہے اللہ کو رونے بہت تصدیر اس لیے اللہ نے انور شاہ تصویر محبت اللہ کی مطالب لیتا ہے کہ جو نجالش منعکت کی جاتی ہے کہ دیان مکتصر ہوتا ہے لیکن ذکر براترہ رہنا کرتے ہیں تاکہ ہم رونے والے بکھیں جب تک آنسی بہائوں لے نہیں وہاں کتکس پانے والے بھی کہ اس لیے نجالش منعکت کی جاتی ہے تو رونے کی عادت کریں اور وہ رہے کہ اللہ سے ماننے والے بکھیں کہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے زد پر جاتا ہے تو وہ کھو آنسی بہا دیتا ہے ایک روپیہ کے ساتھی رکھنے ایک ضرورت کے ساتھی تو ایک بچہ رہتا ہے ماں کا دل ورم ہو جاتا ہے ایک دندہ زمین کر رہے اور اللہ کی ذہن جوش منایا لے کیسے ہو سکتا ہے اللہ مہنبر شاہد تشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے اور اس درس کی برکت میں سی کہ ہر حد پہ حضور اتاک شاہد مخواب میں آتے تھے ہر حد دیوز نے قضیر عرصہ ایسا گزر کہا کہ حضور اتاک شاہد کی زیارت پہ ہی اللہ مہنبر شاہد کشمیری احرک اللہ آگے بہت سارے ان کی تو واقعات ہیں ان کی حابزے کر اس کے وہ کتنا نہیں ہے کہ وہ سب دھہرہ ہو جائے گئے رہا شروع کیا ہماری تبدیر اعلیٰ تیت ہو رہی ہے ہماری منازہ تضا ہو رہی ہے تذبیرات چھوٹ رہی ہے تحجب تضا ہو رہی ہے کبھی ہم کوئی تصور نہیں ہوتا یہ ہماری کوئی خطا ہے کوئی دنیا میں جس کی نہوست کے حدا سے آمال کی توفیق اللہ سوچ رہے کبھی نہیں سوچتے اور بزیدے کا یہ حال تھا کہ ضربہ کلا کر کے لیٹی چھوٹی فوراں حاصل بہا کرتے کہ اللہ جس گناہ کی محافظ کی حدا سے ان کی توفیق اچھی میں رہا ہے کہ اللہ جس گناہ کو معاف کر دے ہماری آمال کی توفیق دے دے روح اللہ کے سامنے حاصل بہا رہے اللہ کے حاصل بہانہ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ دے مرتبہ وہ سلسلہ جاری کر دے ہر حق کو زیارت ہو رہی ہے شاہد صورت صاحب یہ بھی حاصل بہا رہے ہیں زہر پتار دے رہے ہیں اللہ جو دیا مانتے ہیں اور اللہ میری سمجھ میں گیا رہا ہے کہ حضور پاس کا حاصل میں یہ کردائی کہ تیلے میری دعوت ہو کی اتنا پسندے سمجھائے گے حضور کیا کہنا چاہتے ہیں بہت رہنے کے بعد اللہ نے دل میں بہت تعلی کہ شاہد طلقم سا تم روزہ میں لوگے بھی جارت سے کرتے ہیں لیکن حضور پر لیکن آج تک تمہارے دستر خان پر نہ تو عالم دین آیا نہ تو تعلیم علم آیا نہ تو قرآن کا کاری آیا تو حضور یہ کردائے ہیں کہ یہ طلبہ یہ علمہ یہ قرآن کے پرنے والے یہ میرے مہمان ہیں جس میں انہوں سے گایا جس میں گئے ہیں میری دعوت کی ہے اس سے علمہ اور طلبہ کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے ان مدارس اربیہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قبردانی کی قویقی بتاہ کردائے ہیں خیر ہم نے ادھائی آج لکر رہا تھا کہ دے برکن اللہ نے ہر ایک کے دیئے ہیں ایک دیمار ہے اور دوسرا دن ہے دیمار کو اللہ کے عمر سے مزین کریں اور دن کو محبتِ الہی سے مزین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے عمل کی قویقی بتاہ کرمائیں ایک واقعہ جو میرے ذہن میں بھی تھا اور طلبہ آ رہے ہیں تو طلبہ کے فائدے کے لئے بھی اور آج کے فائدے کے لئے بھی ایک آواتیاں مکہ سے سنا دے اس کے دارت میں دیان سب نہ کرتا ہو حضرت یہ ذلطہ کار لکش بردی دامت برکاتے ملونہ میں لکھا ہے کہ جب تک انسان کسی کی جوٹیاں سیدھی نہیں کرتا وہاں تک کچھ کام نہیں بن جا حضرت کاریٰ حضرت سب رحمت اللہ علیہ ایک در نئی جوان جوانی وہ اللہ نے اہتنام دے دیا مہتنام بنا دیا اور خون سوڑا دیکھنے تھے کہ دیکھنے میں نے یہ کہا کرتے تھے ماں ہے جاں دشارہ تن ہے جاں میں ملتن کریں یہ کوئی دشار نہیں ہے یہ کوئی نورا نہیں پرشکا ہے پھر آشید رسول آشید رسول اتنے بھرے تھے کہ کامرہ بند کر کے حضرت کی چال کی نکل اٹھارتے تھے کہ میں نے محبود اس چاہ چلتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتعلق لکھتا کہ آج جب زمین پر چلتے تھے تو اس طرح جھکر چلتے تھے جیسے کہ انسان ڈنم بھی سے نیچے اتر رہا ہے اس طرح چلا کرتے تھے اور آج کا امتی جب چلتا ہے تو سینہ کام کے چلتا ہے اور تیور کی زور سے رکھتا ہے جیسے زمین کے پار دیتا یہ مطلبیروں کی عادت ہے گنمگی لوگوں کی عادت ہے اللہ ہمیں عبدیت والی چال سکھائے کہ تاریخ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور عاشق رسول جوانی میں احتمال مل گیا کہ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا اس بکا خود پسندی کا اور اپنی درائی سے خیالات آنے لگے کہ حضرت خاندی رحمت اللہ علیہ کو سکھ لکھا کہ حضرت کس طرح خیالات آ رہے ہیں آپ میرا علاج کرو اچھے اتنا بڑا عالم ہے لیکن وہ بھی اپنی اسلاح سے بے خبر نہیں ہے اسلاح کسی کرو آپ چوڑیز جنچے میں ہم جراتنا جائیز آنے کس طرح سے خیالات آ رہے ہیں اگر میں کاؤکسر دیکھتا ہوں ہم اددس سے آ رہا ہے وہ حضرت کو بہت ملتے ہیں کہ میرانا دکان کے لئے دعا کرو بیوی کے لئے دعا کرو بچوں کے لئے دعا کرو لیکن ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو یوں کہے کہ میرانا میری آخرت کے لئے دعا کرو میری دل کی اسلاح کے لئے دعا کرو بہت کم دلتے ہیں اور جو حضرت کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہیں ان سے تمہیں ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے دلوں کے انراز دلوں کی بیماریاں اپنے شیخ کو نہیں بتلائیں گے وہاں تک کسی نہ ہونے لئے 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 بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو حالات ان پر آ رہے ہیں جو بیماریاں دلوں میں ہیں جو وسائز خوالات آ رہے ہیں شیخ کے سامنے اس کا اظہار کرو ہمارے حضرت حضرت مولانا کہ زمان میں آتا ہے جانت درکات انہیں بارہا کرنا دیکھتا ہے کہ اٹیلا اور اٹیلا یہ دعا ضروری ہے کہ اپنے بیماریاں اپنے احوال کی اتیلا ہے شیخ کو اور پھر وہ جو علاج دے اس کی اتیبہ اور پیاروی ضروری ہے کارک کا لہتا ہے اتنے بڑے آلی حضرت کو سکھ لیا حضرت نے فورم کہا سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائے اہکہ موم سب کو چھوڑ دیا حضرت کے پاس سکھانا دین خانتہ میں چلے حضرت خانی سب کو چھوڑ دیا ہے تو حضرت نے کہا کہ دیکھو تیب میری خانتہ میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ جہاں جیتے نکالتے ہیں چطن نکالتے ہیں آپ وہاں کھڑے رہے ہیں جیتے چطن نکالنے کی جہاں پر اور ان کے جیتے چطن سیدھے کر دیا کرو بس یہ آپ کا کام وزیفہ نہیں دیا ہمارے نشاہیت تکدر کا علاج جانتے سے پھر وزیب کے پاس ایک جو اہدرت میں دیکھا ہے کہ بہت متتکدر ہے کہ دے توکرے سر پہ چلا دیا آم کے توکرے اور پہاں بازار میں جو میں اور آگاں کو کام لے کر آیا وہ خریب لے بھی سے پہتا تکدر کا علاج جانتے ہیں بہت سارے لوگ خانکہوں پر اہتراز کرو کہ آج کی خانکہ ہے خانکہیں نہیں ہیں یہ تک کھانے پینے کے اردے گنگے میں تو ان کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ الحمدلہ دنیا میں ایسے نشاہید کی ہیں جو تمہیں کھانا پینے نہیں جنگے وہ تو تمہیں کہ یہ کہوں گے کہ فیس برے اور کھاؤ اور گنگی نائیوں بھی ساتھ کر رہا چاہے ہیں جیسے حضرت حضرہ الحد حردوی نظر اللہ حضر قدہو کا عالم تھا اور آج بھی وہاں ہو کہ فیس بر کے کھانے ہو وہ پہنے نہیں ملتا تاکہ قدر ہو اور جو لوگ بچارے تنظر ہیں ان کے لئے ایسی خانکہوں کا بھی اللہ نے نظر کیا ہے جو کھلا کھلا بھی رہے ہیں اور آسان رضایت دیتے ہیں تاکہ بھی لوگ کی اصلاح ہو جا ہے کہ اب آدمی کو اپنے لئے سنسلہ کرنا ہے کہ بجے شیف کیسا چاہیے وہ چاہیے جو پوکرہ سر پلچرائے یا وہ چاہیے جو ہاتھی جمعہ کر رہے اسنا بھی کرتا ہے دونوں پر رکھے ہیں جمعہ بھی ہے جمعہ بھی ہے اور یہ اللہ کی شان ہے اللہ نے دونوں پر رکھتے ہیں انبیانے بھی اللہ نے بعضوں کو جمعہ بھی رکھتا تھا اور بعضوں کو جمعہ بھی رکھتا تھا جیسے ضرورت پوکر ہی اللہ تعالیٰ نظام فرماتے ہیں پھر زمانے بھی الحمدللہ ایسا مشاہیت ہے حضرت نے کہا جتنے میری خانکان آرہے ہیں سب کے دیتے چکل سیدھے کریں اور اتنا اگر آج نئی جوان جوانی کا جذبہ اور وقت کا مہتہین ہو اور اس کے بھی کہا جائے کہ چکل سیدھے کرو اتنی بری بات آج تو شیخ جب آپ گسے سے ڈات کر لے کہ مرید مارا دے جاتے ہیں اور حقے کے بعد آپ پوچھو میں اتنے شیخ اور جاہاں بھی نہیں جانے انہیں تو بیلتے ہیں شیخ کیسے کرتے ہیں تو آپ بیعت ہو رہے بیعت ہو رہے بیعت ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردہ گسیل دونے والوں کے سامنے ہیں کہ کوئی حرکت نہیں کرتا چاہے کجھر بھی گھم آئے کوئی حرکت نہیں آپ بیعت ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے مکمل طور پر شیخ کے حوالے کریں تو جس طرح چاہے تمہاری اسی آ کریں اور شیخ پہ پتا ہے کہ تمہیں کونسی گولی کی ضرورت سے اب آپ سامنے چلتی ہوں کہہتا کہ مجھے تو یہ بھولی جانے تو کیسے اصلاح ہوگی آپ کو پھر گری مانتے رہیں گے گری فلاتے رہے حضرت خاندی رہے ہیں کہ لالوں نے کئی دن تک دیکھا کہ جیتے چپل سیدھے کر رہے ہیں تو حضرت نے دیکھا کہ جیتے چپل پر سیدھے کر رہے ہیں لیکن یہ نئے جیتے اور نئے چپل ہوتے ہیں اس کو تک چیت کرتے ہیں اور وہ بہت پرانے اور کیچے والے جیتے چپل ہوتے ہیں اس کو بڑا کر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں بس بیسے ہی پہر سے کر دیتے ہیں تو حضرت نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی کچھ خوباری ہے ابھی بھی کچھ چپل رہے ہیں تو بلایا ہے کہ تیئر محشانہ نئے جیتے چپل پر سیدھے کر رہے ہیں لیکن جو پورانے کیچھر والے ہیں کادر والے ہیں اس کو بھی کر لیا کرو تو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت میرے تکدر کا علاج کر رہے ہیں تو اس کے بعد سے وہ بھی سیدھے کر رہے ہیں ایک حضرت نے بلایا ہے تو تیئر اب جائے اور کے من سمبھلو اسلحہ ہو جیتے ہیں حضرت پر ایسا خود فرماتے ہیں کہ جب اس طرح میرے اسلحہ ہوئی تو اس کے بعد تکدر سے میں بڑی ہوا تو بڑے بڑے مسائل اپنی اسلحہ کے مہتاج ہیں تو میرے بھائیوں ہماری کیا حصے ہیں اور ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی اسلحہ کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ دین یہ اللہ نے دیا ہے محبت الہی سے درنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوگا وَأَخْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیا مجابن پر بے شکے ڈالی ہے اور جو کچھ ہوا شکے ڈالیEu موسیقی